ہم پہ ڈسکس کرتے ہیں پرڈکٹس کے بارے میں اب ہم پرڈکٹس کے ٹائب میں آ جاتے ہیں پرڈکٹس کے ٹائب میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جہاں اس کے اندر پوسیبلیٹی ہے دیکھیں پرڈکٹس کے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں پرڈکٹس میں آپ کو نی آرڈر کہہ لیں آل آرڈر کہہ لیں ان ہاؤس پرڈکٹس کرلیں سیلر پرڈکٹس کرلیں ڈیجیٹل پورڈکٹس کہلیں اس میں آپ کو ملٹی ٹیپ پورڈکٹ ڈالنے کے لئے مل جائے گا یعنی ان ہاؤس پورڈکٹس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا اپنا خود کا پورڈکٹس ہے سیلر پورڈکٹس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو آپ کے جو ادرز آپ کے علاوہ جو دوسری لوگ یعنی جو سیل کر رہے ہیں آپ کے مارکٹ پلیس میں اس کا پورڈکٹس ہیں اس کے علاوہ ایک بہت انپورٹن چیز ہے ڈیجیٹل پورڈکٹس یہاں پہ ڈیجیٹل پورڈکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کا کلاسیفائٹ پورڈکٹس بھی ہوتا ہے تو میں کلاسیفائٹ پورڈکٹس کو آگے جا کے بات کروں گا تو یہاں پہ ڈیجیٹل پورڈکٹس میں وہ پورڈکٹس جو صرف ڈاؤنلوڈبل ہے یعنی کوئی ویڈیو کی شکل میں ہے یا کوئی بکس کی شکل میں ہے تو اس طرح جو ڈاؤنلوڈبل ہے یعنی پی ڈیو بک اگر آگا اس طرح کا چیز اگر آپ کو سیل کرنا چاہتا ہے تو بھی اس کے اندر پوسیبلیٹی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بلکہ امپورٹ کا آپشنز ایبیلیبل ہیں ایمپ ایکسپورٹ کا ایبیلیبل ہیں اس طرح سے کیٹیگری آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں مین کیٹیگری سب کیٹیگری برانڈیڈ ایٹریبیوٹ ملٹی ٹائپ آپ ایٹریبیوٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ بلکل ایزلی ایڈ کر سکتے ہیں سیمپل ہے کیٹیگری ایڈ کرنے کا اپشنز بلکل سیمپل ایڈ تو نیو کریں یہاں پہ اپنا نیا کیٹیگری آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم جانیں گے برانڈ کے بارے میں ایٹریبیوٹ کے بارے میں ایٹریبیوٹ ایٹ منز اون کے جی ٹو کے جی تھری کے جی کلرز کا ہو گیا آپ کا جو ملٹی ٹائپ کا کلرز ہوتا ہے گرین اور ایلو اس طرح کے جو ملٹی ٹائپ کا کلرز ہوگرہ ہوتا ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں آپ یہاں سے پہ جانیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ کیا ہوا کلو گرام لیٹر فائبرک سائز اس کے علاوہ جو اگر کوئی آپ کو ریکوارمنٹ ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ ایٹریبیوٹ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے ریکوارمنٹ کے ایکوڈ ٹھیک ہے ہاں ایک بات اور ہے کہ آپ یہ جو ہے نا اس طرح کے جو کیٹیگریز ہیں آپ ملٹی لینگویج میں آڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی آپ اس کو آڈ کرنا ہو تو آڈ کرنے کا یہاں پہ اپنے آڈ کر دیں پھر جب اس کو آڈٹ کریں گے تو آپ ملٹی لینگویج میں بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی کوئی بندہ اگر وہ یہاں پہ سائٹ پہ آتا ہے اور سائٹ پہ آنے کے بعد اگر اس لینگویجز چینج کرتا ہے تو لینگویجز چینج کرتے ہی جو لینگویجز آپ نے ڈال رکھے ہیں اس کے ہساب سے آ جائے گا جیسے کہا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہندی لینگویج چینج کرنے کے باوجود بھی یہاں پہ اس سے پہ انگلیش آ رہا ہے reason کیا ہے کہ ہندی لینگویج ڈال ہوا نہیں ہے کسی کوڈکٹس میں ہندی لینگویج ڈال ہوا نہیں ہے تو اس طرح سے اگر ہندی لینگویج ڈال ہوا ہوتا تو اس میں یہاں پہ آجاتا سیم اس طرح سے یہاں پہ ہم ڈال سکتے ہیں اور منیج کرنا چاہے اس کے علاوہ پورٹٹ سے ریویو کے اس میں آپشنز دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی کسٹوم آس اگر پورٹٹ سے ریویو کرتا ہے تو اس کا ریویو کے کیا ہے نہیں ہے کس حساب سے سویہ آپ کو یہاں پہ دیکھئے گا تو چلی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں نی آرڈرز کے اوپر نی آرڈرز میں ہم کیسے آرڈ کریں گے کس حساب سے آرڈ کریں گے شیپنگ کنفیگریشن کیا ہوگا کس حساب سے کام کرے گا تو اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بلکل سیمپل آرڈرز ہے کہ آپ نی آرڈرز میں کیا کریں گے اپنا پورٹٹ کا نام ڈالیں گے کیٹیگری چوز کریں گے جو بھی کیٹیگریز ہیں یہ پروسس آپ کا وینڈر کے لیے بھی ہے ان ہاؤس پورٹٹس کے لیے بھی ہے ڈیزرل پورٹٹس کے لیے بھی ہے سیم یہی پروسس آپ وینڈر میں بھی کر سکتے ہیں تو جب ہم وینڈر میں جائیں گے تو وہاں پہ ڈسکس کریں گے وینڈر کے ریکارڈنگ تو یہاں پہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں یہاں پہ ان ہاؤس پورٹٹس کے لیے بات کر رہے ہیں اس کا یہاں پہ برانڈڈ ہے جو بھی برانڈ آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں یا پھر جس بھی برانڈ پہ آپ پورٹٹس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ برانڈ آپ یہاں سے آیا ہے سیلٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تو آپ یہاں پہ جا کے وہ برانڈ آئڈ کر سکتے ہیں ویڈ لوگوں کے ساتھ برانڈ لوگوں کے ساتھ آئڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ اس میں آئڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم آئڈ کریں گے یہاں پہ منیمم کونٹیٹی یعنی آپ اگر ریٹیل کے لیے کرتے ہیں تو منیمم کونٹیٹی ون رہے گا اگر آپ یہاں پہ ہالسل کے لیے کرتے ہیں تو minimum quantity of 10, 5, 3 جو بھی رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے اس کے علاقے یہاں پہ آپ کو tag ڈالنی ہے tag آپ products کے جو نام ہوتا ہے وہ نام بھی use کر سکتے ہیں جیسے suppose کہ میں یہاں پہ ایک products add کر دیتا ہوں just products one کے نام سے جیسے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا جیسے کسی سال سے ہم اس کو add کریں تو یہ کہ آپ کو products one کے نام سے میں نے ایڈ کیا اس میں میں نے ویمریجز چوز کر لی اس میں unit میں نے یہاں پہ kg چوز کی یہاں minimum quantity of one ہے یہاں پہ tag related جو ورڈ ہیں جو آپ کے products کے نام ہیں اس related جو ورڈ ہیں وہ ورڈ ساپ لے سکتے ہیں اس طرح سے یہ product refundable ہے یا نہیں ہے اگر refundable ہے تو yes اس پہ click کریں اگر نہیں ہے تو اس کو no پہ click کر کر رکھیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈالنی ہے images جو بھی images آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ images ڈالنی ہیں آپ یہاں سے نئے images یہاں پہ upload کر سکتے ہیں اور upload کر کے یہاں پہ ڈال سکتے ہیں یا آپ کا browse کا option سے آپ اس browse کے according آپ آرام سے اس کو کام کر سکتے ہیں یا پھر direct جو آپ کے نئے images ڈالے ہوئے ہیں وہ images کا use کر کے آپ یہاں پہ manage کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چلیں گے product video میں اگر آپ product کا video ڈالنا چاہ رہے ہیں product review video ڈالنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ نے جیسے youtube اگر اگر ہمیں product ڈال رکھے ہیں اس کا آپ link ڈالنا چاہ رہے ہیں یعنی promo video ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ promo video ڈال سکتے ہیں آپ پہ just link پہ click link دیں گے وہ آ جائے گا اس طرح سے daily motion کے اگر ویڈیو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں یہ یا پھر آپ کا جو بھی جو بھی آپ platform use کرتے ہیں اس platform کا link آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ پہ آ جاتی ہیں آپ کا products variation یا اگر آپ colors آپ کے اگر colors وغیرہ ہیں size ہیں جیسے اگر grocery کا product ہے تو grocery میں پہلے color size کوئی requirement نہیں ہوتا لیکن آپ کا جو grocery کے علاوہ جو clothing ہیں shoes ہیں اس type سے others item ہیں وہاں پہ color size وغیرہ اگر زیادہ چیزوں کی requirement ہوتی ہے تو اگر requirement ہوتی ہے تو آپ justice کو enable کریں اور جو بھی چیز آپ کے اس میں color ہیں اس کو آپ select کریں اور select کرنے کے بعد آپ اپنے اس کو manage کرنا چاہیں بالکل manage کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر میں ابھی کہ یہاں پہ grocery کا item ڈالنا beverages ڈالنا اس لئے میں اس میں add نہیں کروں گا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا ہے کہ یہ products کے price کیا ہیں stock کیا ہیں اس کے بارے میں آپ یہاں manage کر سکتے ہیں تو یہ purchase rate یہاں پہ آپ کو ملے گا یہاں پہ unit price ملے گا تو purchase rate آپ کا جو بھی ہے اگر آپ اس میں ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ customer کو جب billing کرے تو اس میں آپ کا اندازہ لگ جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا order discount کتنے percentage رکھیں گے تو discount بھی رکھ سکتے ہیں یا flat rate رکھیں گے تو flat rate بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے minimum quantity اس کا کتنا stock آپ کے پاس available ہیں وہ آپ یہاں پہ manage کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ product description ڈالیں گے تو جو بھی آپ کے product description ہے بلکل neat and clean میں ڈالیں اور کوئی ویڈیوز ہیں کوئی photos ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں بلکل easily آپ کوئی بھی نیا photos وغیرے add کرنا چاہا add کر سکتے ہیں اس طرح سے table کی شکل میں add کرنا چاہ رہے ہیں آپ table add کرنا چاہا table add کر سکتے ہیں تو آپ اپنے requirement جو بھی چیزیں چاہیے وہ آپ اس میں add کر سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ کے company ہے اور اس company کے لیٹر وہ product سے ہے manufacturing product سے ہے اس کے بارے میں کچھ specification ہے تو آپ وہ specification بھی ڈال سکتے ہیں حیاظ پی ڈی ایفٹی شکل میں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا جو client ہے وہ client اس کو آرام سے دیکھ پائے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ آجاتا ہے وہ promotion کا جاتا ہے وہ seo سے related آجاتا ہے تو یہ seo کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ seo سے جو بھی آپ کا اس میں seo کا ڈالنا ہے product کے meta tag images وغیرہ یا پھر اس کا description وہ آپ اس میں add کر دیں اس کے علاوہ آپ جب side bar پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلا option دکھے گا shipping configuration اگر آپ shipping configuration پہ دیکھنا جائیں گے یعنی کہاں کہاں کس کس location پہ آپ shipping configuration کرنا چاہ رہے ہیں کسی انصافت shipping کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا ٹھیک ہے shipping configuration یہاں پہ آپ کو product wise کا shipping cost اگر ڈالنا چاہ رہے ہیں تو product wise shipping cost ڈال سکتے ہیں flat rate ڈالنا چاہ رہے ہیں shipping cost flat rate ڈال سکتے ہیں سیلر وائز ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سیلر وائز ہم سے شیپنگ کاؤس ڈالیں گے تو بھی ڈال سکتے ہیں ایریا وائز ڈالنا چاہ رہے ہیں شیپنگ کاؤس تو ایریا وائز ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے جیسا چاہیں گے اس حساب سے آپ آرام سے اس میں مینج کرنا چاہیں بلکل کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ ایریا وائز شیپنگ چارج ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ایریا وائز شیپنگ چارج ڈالنے کے لئے آپ کو یہاں پہ لاغن کرنا پڑے گا اور لاغن کرنے کے بعد آپ اپنے ایکورڈنگ ایریا وائز شیپنگ چارج مینج کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھا کہ ممبئ ہے پالگر ہے تھانے ہے اس طرح کے جو شیپنگ چارجز ہیں ابھی میں نے یہاں پہ زیرو زیرو رکھا ہوا ہے تو آپ اپنے ایکورڈنگ اس کو جیسے صاحب سے چاہیں چینج کر سکتے ہیں ایریا وائز سی ٹی وائز آپ اپنے ایکورڈنگ اس کو مینج کر سکتے ہیں تو اگر ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ اس کے بعد آپ کوانٹیٹی کی بات آ رہی ہے کہ لو سٹاک کتنے پہ دکھانا چاہیے دو تین چار و ایک تو آپ اس میں مینج کر سکتے ہیں لو سٹاک اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹس میں لو سٹاک مینجمنٹ دکھے تو اس کو بھی آپ انیبل کر سکتے ہیں اگر آپ کو چین نہیں چاہیے کہ نہیں مجھے یہ ایسا فیچرس نہیں چاہیے تو آپ اس کو وہاں پہ انٹک کر سکتے ہیں یعنی وہاں پہ پروڈکٹس جو ہیں آپ کو نہیں دکھے گا تو یہ آپ کے اوپر یہ پروڈکٹ سٹاک کا جو مینجمنٹ ہے وہ اگر آپ دکھانا نہیں چاہے فرنٹ میں تو آپ یہاں پہ نہ دکھائیں وہ آپ کی اچھا ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا یہ کہ ایبلیبل دس سٹاک اگر آپ یہی چیزہ اگر نہیں دکھانا چاہے یہاں پہ انٹک کر سکتے ہیں وہ آپ کی اچھا ہے یا پھر اگر چاہتے ہیں کہ صرف ٹیکس میں رکھیں یا ہائٹ رکھیں تو آپ کی اچھا جس انزال سے بھی رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کیش انڈیلیوری میں کچھ پروڈکٹس ایسے ہیں جس پروڈکٹس میں آپ کیش انڈیلیوری رکھنا نہیں چاہتے ہیں آپ صرف آن لائن پیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں جس آپ اس میں ٹک این آن ٹک کر دیں تو اپلیکیش انڈیلیوری والا جو آپشن سے وہ آپشن ہٹ جائے گا اس کا علاوہ فیچرز کاٹیگری اگر آپ فیچرز کاٹیگری میں اس پروڈکٹس کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ ہوم پیج میں جائیں گے ہوم پیج میں آپ کو جو دکھے گا کیاٹیگریز تو اگر یہ جو کٹیگریز آپ کو دکھ رہا ہے اسے ہمیں فیچرز کاٹیگری کے نام سے جانتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فیچرز کاٹیگری کے نام سے جانتے ہیں اور یہ یہاں پہ آپ کو دکھے گا یہ فیچرز پورڈکٹس کے نام سے ہے ٹک ہے تو یہاں پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے فیچرز پورڈکٹس کے بارے میں کہ یہ پورڈکٹس فیچرز پورڈکٹس میں ہے یا نہیں ہے اگر رکھنا چاہے تو اس کو آپ جسٹ آن پر کلک کر دیں ڈیل آز ڈی کے پرڈکٹس میں رکھنا چاہے جسٹ اس پر آن پر کلک کر دیں آپ کو وہاں پر دیکھ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پارٹیکل پرڈکٹس میں جس میں بھی کرنا چاہے وہ آپ کا سکتے ہیں اس کے علاوہ فلیش ڈیل میں یہ پرڈکٹس سے ایبلیبل ہے یا نہیں ہے یہ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں فلیش ڈیل میں آپ جسٹ ڈسکاؤنڈ ڈالیں گے جو بھی ڈسکاؤنڈ ہے پانچ پسندو پسندو پسندن پسند تو اس کی حساب سے فلیش ڈیل میں کہ آپ جو بھی کیس میں ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ آپ بالکل ایزی لیس کو مینج کرنا چاہے مینج کر سکتے ہیں یا پھر کہ اگر آپ یہ پرڈکٹ وائز ہے اگر آپ پورے اے ٹو زیڈ اگر فلیش ڈیل مینج کرنا ہو تو میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا فلیش ڈیل کس طریقے سے آپ مینج کریں گے یہاں پہ جو سیلز کا اپشن یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلیش ڈیل کس حساب سے آپ مینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ شیپنگ کتنے دن تک کتنے دن تک آپ اس میں کر دیں گے ایک دن دو دن تین دن جو بھی آپ کرنا جائیں آپ اس میں مینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو ٹیکس ریٹ ہے ٹیکس ریٹ پسندیز ہیں اٹھارہ پسند بارہ پسند جو آپ کا پسندیز ریٹ ہے کیا ہے جو بھی چیزیں آپ اس کو یہاں سے مینج کرنا چاہیں بلکل آپ ایزلی مینج کر سکتے ہیں یا کسی پارٹیکلر پورڈکس میں اگر کوئی پارٹیکلر ٹیکس ہے تو وہ پارٹیکلر ٹیکس بھی آپ کے فلیٹ ٹیکس بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اچھا ہے آپ اپنے آرکوڈنگ جسے آپ سے چاہیں مینج کرنا چاہیں مینج کر سکتے ہیں جہاں تک انڈیا کی بازت انڈیا میں یہاں پہ پسندیز ہی ہوتا ہے آؤٹ آف انڈیا آپ جو فلیٹ ٹوگرہ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے اس کے حضر یہاں پہ آپ آپ اپشنز ہیں کہ سیو پہ کلک کریں تو آپ سیو اینڈ پبلش ہو جائے گا یا آپ سیو اینڈ پبلش پہ کلک کریں یا آپ سیو ایز ڈراپ پہ کلک کریں وہ آپ کے اچھا ہے آپ جس انصاف سے چاہیں اس کو مینج کرنا چاہیں آپ وہ مینج کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ سیو اینڈ کا پبلش پہ کلک کیا جیسی میں یہاں پہ سیو اینڈ پبلش پہ کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرڈکٹ جہے آپ کا پرڈکٹ پبلش ہو چکا ہے اگر آپ اس کو ڈاشوڈ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پرڈکٹس دکھ رہا ہے دیکھ رہے ہیں جگہ سرچ لگا ہوا ہے جسٹا پرڈکٹ کا نام سرچ کی تو یہ پرڈکٹس یہاں پبلش ہو گیا ہے جبکہ ہم نے اس کا ہوم پیج ریفریش بھی نہیں کیا ہے پھر بھی اس کے باوجود بھی آ گیا ٹھیک تو اس انصاف سے ہم پرڈکٹس کو آرام سے ایزیلی پبلش کر سکتے ہیں جی ہاں یہ ایک پوائنٹس ہو گیا میں آگر اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے آکورڈنگ جیسا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ آل پرڈکٹس دیکھنا چاہیں کیا آپ کے پاس کتنے پرڈکٹس ایبلیبل ہیں نہیں ہیں سیلر وائز دیکھنا چاہ رہے ہیں سیلر وائز سے مینج کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے دیکھیں یہ سیلر وائز ہے آپ جیسے کہ عالم کے نام سے ایک سیلر ہیں وہ سیلر کے آکورڈنگ جو بھی پورڈٹس کا ڈالا ہوا ہے وہ دیکھ جائے گا یا پھر اس طرح دوث سیلر سے اس کی حساب سے بھی دیکھ جائے گا تو آپ جیسا چاہیں اس کو مینج کرنا چاہیں آپ بالکل ایزیلی اس کو مینج کر سکتے ہیں جو بھی پورڈٹس میں ڈالا ہوا ہے اس کی حساب سے مینج کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر ہائی ریٹ لو ریٹ کی حساب سے مینج کر سکتے ہیں یا پھر پورڈٹس کا فیلٹر کی حساب سے کرنا فیلٹرائز کرنا چاہ رہے ناموں کے حساب سے تو بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں ان ہاؤس پورڈٹس کی یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہماری پورڈٹس کتنے ہیں اور سیلرز کے پورڈٹس کتنے ہیں تو اس حساب سے اگر آپ الگ الگ تری جاننا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ یہاں پہ جان سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ آرام سے اس کو ایسیلی مینج کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ آپ کا سیلرز کا پورڈٹس سے ہے یہ کیا آپ کی کتنے سیلرز نے پورڈٹس ڈالا ہے نہیں ڈالا ہے وہ منج کرنا ہے اس سیلرز کے پورڈٹس کو ڈیل اگ ڈے ڈے میں منج کرنا ہے وی فیچرز کاتگری منج کرنا تو یہ آپ آرام سے منج کر سکتے ہیں بلکل ایسیلی اس کے علاوہ یہاں پہ دیجٹل پرڈکٹس ہے اگر آپ کے کوئی سیلرس دیجٹل پرڈکٹس ایڈ کیا ہے یا آپ خود سے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ اس کو یہاں سے مینج کر سکتے ہیں دیجٹل پرڈکٹس بھی بڑا سمپل ہیں بس یہاں پہ آپ کو جسٹر نام ڈالنا ہے یا اور یہ کرنا ہے یا آپ یہ ایزی لیا جائے گا ہاں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملٹی لینگویجز میں ہم پورڈکٹ ڈالیں یعنی ہندی انگلیش مراتی اس میں ملٹی لینگویجز پورڈکٹ ڈالیں تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو ملٹی لینگویجز میں آپ کا ٹائٹل ہو گیا رہا کر نام ڈالنا پڑے گا تب ہی جا کے آپ ملٹی لینگویجز میں کر سکتے ہیں سپوز کہ جیسے کہ یہ پورڈکٹس ابھی ڈالا ہوا ہے اس پورڈکٹس کو اگر ہمیں ملٹی لینگویجز میں کرنا ہو جب آپ پورڈکٹ اڈ کریں گے اس طرح آپ کو صرف ایک لینگویجز میں ہی ڈالنے کے لئے اپشن ملے گا جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ایک ہی لینگویجز کا اپشن مل رہا ہے لیکن جب اس کو ملٹی لینگویجز میں کرنا ہو تو اس کے لئے کیا کریں گے پورڈکٹ اڈ کرنے کے بعد پھر اس کو دوبارے ایڈٹ کرنا پڑے گا اور دوبار ایڈٹ کر کے جسنی بھی لینگویجز آپ نے اینیویل کر رکھی ہے ان سارے لینگویجز یہاں پہ آپ کا شو کر جائے گا جیسے یہاں پہ دیکھیں ہندی آ گیا مراتھی آ گیا تو پھر آپ کو یہاں پہ یہ سب ٹائٹلز وغیرہ جو ہیں جو بھی ٹائٹلز ہیں وہ ٹائٹلز وغیرہ آپ کو یہاں پہ ملٹی لینگویجز میں آپ کو ڈالنے پڑے گی اسی طرح سے اسے کیٹیگریز وغیرہ جو ڈروپ ڈاؤن میں ہیں تو کیٹیگریز کی شکشن میں جا کے آپ کو کیٹیگریز بھی ملٹی لینگویجز میں آپ کو ڈالنے پڑے گی تب جا کے آپ کو ملٹی لینگویجز کا شو کرے گا ورنہ آپ کا صرف ایک ہی شو کرے گا جیسے یہاں بھی اسے گروسری ہے اگر گروسری کو ہمیں ملٹی لینگویجز میں شو کرانا ہو تو یہاں پہ بھی ہمیں گروسری کے جو پروڈکٹس ہیں اس کو یہاں پہ نام بھی ہمیں ملٹی لینگویجز میں ڈالنا پڑے گا جی ہاں ملٹی لینگویجز کے آرکوڑن اس کو مینج کرنا پڑے گا ٹھیک اسی طریقے سے آپ جیسے کے بلکی ایمپورٹ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا ہے اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سی ایس بھی فائل کے طور پر آپ ایزی لی کر سکتے ہیں یا یہاں پہ آپ کیٹیگریز کے مینج کرنا وہ میں نے بتا دیا ایٹریبیٹ کا پروڈکٹس کا ہو گیا اب ہم چلتے ہیں دوسری پوائنٹ پہ سیل کے اوپر ٹھیک ہے سیل کسی حساب سے ہوگا کیسے ہوگا کیسے مینج کرنا ہوگا بلک کسی حساب سے مینج کرنا ہے بلک کیسے نکلے گا ان سارے چیزوں کے بارے میں اب ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سیلز یہاں پہ تین طریقے سے ہیں ان ہاؤس ہیں ان ہاؤس پروڈکٹس ہیں آپ کا پک اپ آپشنز ہیں اور آپ کا سیلرز ہیں ٹھیک ہے تینوں طریقے کا سیلز اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ Billy easily آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں سپوس کا اگر میں یہاں پہ ان ہاؤس پروڈکٹس سے ہی لیتا ہوں تو ان ہاؤس پروڈکٹس میں کوئی پروڈکٹس سے ایڈ کر لیتا ہوں اور اس میں ایڈ کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ پروڈکٹس اس میں آرہا ہے یا نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے آرڈرس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ξیعت تو یہ ہم آرام سے اس کو منج کر سکتے ہیں یعنی آپ اس پہ دیکھیں گے کہ آرڈر کے جو پروسس ہے وہ پروسس کس حساب سے کام کرتا ہے یعنی کوئی کسٹومرز اگر کوئی آرڈر کرنا چاہتا ہے کوئی نیا کسٹومرز آرڈر کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کس حساب سے کام کرے گا ہاں آپ یہاں پہ جسٹر یا آپ لوگ ان بھی کر سکتے ہیں یا آپ ریجسٹیشن کرنا ہے ریجسٹیشن بھی کر سکتے ہیں ریجسٹیشن آپ یہاں پہ کریں گے میں آپ کا ایمیل آئی ڈیو کرنا ڈالنا ہے اور اس کی حساب سے ریجسٹیشن ہو جائے گا تو میں جسٹ یہاں پہ لاؤگ ان کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے اس میں کیا ہوا ہے تو میں جسٹ اس میں لاؤگ ان کر لیتا ہوں لاؤگ ان کر کے میں اس کو آرڈر کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہیں تو یہاں پہ جسٹی کہ میں نے ڈالا آپ یہ بول لیں کہ آپ کا میل ویریفائی نہیں ہے تو ویریفائی کرنے کے لئے کریں تو ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے اس میں ایسے وینڈر اس میں آڈ کیا تھا تو اس لئے یہاں پہ ویریفیکیشن مانگ رہا ہے تو یہاں پہ چلتا ہوں میں اس کو ویریفیکیشن کر لیتا ہوں تاکہ اس میں ایک وینڈر کا بھی کام کر جائے ایک وینڈر بھی میں نے اس میں آڈ کی بھی تھی ہاں اگر آپ کو وینڈر نہیں ہے اگر آپ ایسے کسٹومرز ہیں تو کسٹومرز میں وہ آپ کو ویریفائی نہیں پوچھے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ویریفائی کے لنک آ چکا ہے ٹھیک یہاں پہ نو ریپلائی کے نام سے یہاں پہ لنک آیا ہوا یہ ویریفائی کرنے کے لئے کر رہا ہے تو میں نے اس میں کلک کیا اور یہ ہم نے ویریفائی کر دی ٹھیک یہ ہمارا ویریفائی ہو گیا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ڈیشورٹ آ چکا ہے ٹھیک تو میں یہاں پہ چلتا ہوں اور یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ یہ میرا ڈہیوڈ پینل آپن ہوئے نہیں ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پینل یہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے چلے میں آرڈر کرتا ہوں پہلے پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرا آرڈر کو میں ایز ایک کسٹومر اپنے آرڈر کو کیسے ٹریک کروں گا کس ہی صاحب سے مینج کروں گا ٹھیک تو میں جسٹ یہاں پہ ایک آرڈر کر دیتا ہوں اپنی نام سے تیک یہاں پہ آپ جو بھی آرڈر کریں گے آپ ایز ایک کسٹوموں سے ہیں تو آپ اس کو صحیح سے آرڈر کریں ہاں ایک آپشن سے کہ یہاں پہ جیسے آپ انڈیا سیلیٹ کریں گے تو یہاں پہ ملٹیپل آپشنز آ جائے گا کہ آپ کا ایریا کون سا ہے تو اس حساب سے آ جائے گا تاکہ اس میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس کس لوکیشن پہ آرڈر لینا چاہ رہے ہیں کس کس لوکیشن پہ آرڈر ایک سیپٹڈ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ آل آور انڈیا رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے اس کو آل آور انڈیا بھی رکھ سکتے ہیں اور اسی کے آرڈر آپ کو آل آور انڈیا کے آرڈر آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنا پڑے گا جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ شیپنگ چارجنز والے جو آپشن سے شیپنگ وہاں پہ سیٹیز آرڈ کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ آل آور انڈیا اگر آپ یہاں پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ آرڈ کرنا پڑے گا جیسے یا پھر ایریا وائز کرنا چاہ رہے ایریا وائز آپ کر سکتے ہیں ابھی فیلحال یہاں پہ ایریا وائز کیا ہوا ہے اس طرح سے میں یہاں پہ پین کورڈ ڈال دوں گا جو بھی پین کورڈ ہیں وہ پین کورڈ آپ اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ موبائل نمبر ایڈ کریں گے تو آپ اپنے ایکورنگ جو آپ کا پین کورڈ ہیں وہ پین کورڈ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ممبئے کے جو پین کورڈ ہوتا ہے جو موسٹلی پین کورڈ جو ہیں نا کیسے پر جاتا ہے تو خیر وہ آپ اپنے ایک کورڈنگ جو بھی پین کورڈ آپ کا ہے اس حساب سے آپ وہاں پہ پیڈ کر سکتے ہیں یہاں موبائل نمبر آپ پیڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے ایک کورڈنگ اس کے بعد اس کو آپ سیف کر دیں سیف کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپشنز مل جائے گا کہ آپ اس کے کنٹیوٹو ڈیلیور پہ کلک کریں کنٹیوٹو پہ ڈیلیور کرنے کے بعد آپ کو دو اپشنز ملے گا ایک اپشنز ملے گا آپ کا ہوم ڈیلیوری دوسرا آپ کا اپشنز ملے گا پک اپ ڈیلیوری پک اپ کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پک اپ مجھے انیویل نہیں کرنا ہے یا پھر اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ملٹیپل ویئر ہاؤس ہے یعنی پک اپ کا بھی اپشنز رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پک اپ کا اپشنز آپ ایڈ کر سکتے ہیں admin finance ہے میں اس کے بارے میں بھی discuss کروں گا جو pick up options کیسے add کریں گی اگر اس کو activate کرنا deactivate کرنا ہو تو کیسے کریں گی اگر آپ کو deactivate کرنی ہے تو آپ یہاں پہ set up configuration پہ جائیں گے اور set up configuration پہ جانے کے بعد آپ کر سکتے ہیں یہ options اس لئے آیا تھا کیونکہ میں نے ابھی as admin login کیا ہوا ہے as a کہنا میں کہ یہاں پہ جو login کیا ہوا ہے وہ as a admin نہیں بلکہ as a customer login کیا ہوا اس لئے اس طرح کا problem آ رہا ہے تو خیر یہ میں اس کو log out کر دوں گا تو پھر جو جو جہاں problem نہیں آئے گی تو خیر میں یہاں پہ بات کر رہا ہوتا pick up location کی تو یہ آپ کے اچھا جا آپ اس میں کیسے set up کریں گے وہ میں ابھی آپ کو آگے دکھاؤں گا تب میں home delivery پہ لے کے چلتا ہوں home delivery پہ اس میں continue to payment پہ آپ click کرتا ہوں اب اس کے اندر continue to payment کا جو options ہیں ہاں یہاں پہ بھی دو options ہیں اگر آپ multiple payment gateway لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ multiple payment gateway بھی لگا سکتے ہیں وہ میں آگے بتاؤں گا کسی ساتھ multiple payment gateway لگا سکتے ہیں یا manage کر سکتے ہیں ابھی جیسے یہاں پہ cash and delivery and reserve payment gateway کا startup کیا ہوا ہے تو اس کے علاجات میں ابھی کہ سبوز میں cash and delivery لے لیتا ہوں ہاں یہ ایک important جیس جس کے اندر آپ کو wallet کا بھی options ملتا ہے آپ wallet میں بھی پیسہ add کرنا چاہیں add کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پہ apply coupon کا options ہے تو coupon آپ کسی ساتھ سے create کریں گے وہ بھی میں آگے لائے کروں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ complete order پہ ہم click کریں گے complete order پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اس type سے آپ کو invoice مل جائے گا as a customer اس طرح سے آپ کو مل جائے گا order کا detail ملے گا ٹھیک ہے کہ یہ flat rate ہے shipping ہے cash and delivery ہے consultation نہیں ہے یہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ دکھے گا اگر customer اس کو track کرنا چاہ رہا ہے تو customer اس کو easily track کر سکتا ہے اس tracking code کے through order code کے easily customer اس کو track کر سکتا ہے جی ہاں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہاں پہ dashboard ہے اس dashboard کے ثروبے آکے کر سکتے ہیں یا پھر customer آپ کے پینل میں جا کر وہاں سے بھی وہ track کر سکتے ہیں تو دونوں options available ہیں customer جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے یہاں پہ جیسے order کا option سے تو اس order کا option سے customer اپنا easily اپنا جو order سے اس order کو track کر سکتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ یہ order وہ دیکھ نہیں رہا ہے کیوں نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ order اب accept ہوا ہے نہیں ہوا ہے اس کا notification ابھی ملا نہیں ہے اس کو اگر track کرنا ہو ہاں جب accept order ہو جائے گا تب customer کے dashboard میں دیکھے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے یہ order ہیں اس order کو track کرنا ہو تو جسٹ order پہ click کریں گے اور click کرنے کے بعد یہاں پہ order کے پوری جیسے دیکھ جائے گی تو جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ order جو ہیں پلیج ہو چکا ہے لیکن ابھی confirmation نہیں ہوا ہے کہ delivery کی طرف سے سیلر کی طرف سے اور نہ ہی یہاں پہ admin کی طرف سے تو جب تک order یہ confirmation نہیں ہو جاتا ہے تب تک یہ order جہیں وہاں پہ جو customers کے dashboard ہے اس dashboard پہ نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے تو چلیے ہم اس order کو اس میں اس کو یہ کر لیتے ہیں confirmation کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس میں یہ دیکھیں کہ order ہمارا کس حساب سے دیکھ رہا ہے اور کیسے ہم اس کو ہم manage کر رہے ہیں order کو تو اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گا کہ delivery application اگر آپ کر ہے یا آپ بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس میں delivery رکھنا چاہتے ہیں تو delivery کس حساب سے manage کرے گا یہ manage چاہے delivery کرنا چاہے delivery کر سکتا ہے یا پھر اگر سیلر کرنا چاہ رہے تو سیلر کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک آپ کے اوپر ہے جس حساب سے بھی یا پھر اگر آپ کو business man ہیں یا اس میں آپ کا خود کا products management کرنے والے بندے ہیں تو بھی وہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کیوں اچھا ہے جس کو دینا چاہیں گے honor کو اچھا ہے جس کو بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں authority میں اس کے بارے میں بات کروں گا جب کس طریقے سے sales point بڑھائیں گے کس حساب سے manage رکھیں گے manager کو کس حساب سے جیسے آپ یہاں پہ all order products دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا orders کتنے آیا ہوا ہے یہ ہمارے orders ہیں جو میں نے کچھ دیر پہلے کیا ہوا تھا یہ orders in house میں بھی آئے ہیں کیونکہ یہ in house products کا order ہے اس لئے یہ order in house products میں بھی آئے گا ٹھیک ہے تو آپ چاہے in house products order کرنا چاہ رہے ہیں یا sales order کرنا چاہ رہے ہیں دونوں جہاں سے manage کرنا چاہے ہیں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ view پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ unpaid ہے اس کا unpaid کا options نہیں ہے اب اس میں confirm پہ جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ order جہاں confirm ہو چکا ہے تو جیسے آپ confirm پہ click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں پہ جو آپ کا جو order سے اس order کو آپ refresh کریں گے اور refresh کرنے کا دیکھیں گے کہ یہ orders already یہاں پہ confirm پہ ہے تو جیسے order confirm پہ گیا ہوا ہے تو اس کے بعد جہاں پہ ایک دوسرا option جا جائے گا جیسے کہ دوسرا option confirm کے علاوہ open کرے گا تو وہاں پہ دکھا جائے گا جہاں یہ order جہاں confirm ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے وہ سب چیزیں وہاں پہ ان کو دیکھ جائے گا تو easily وہ آرام سے customer جس کو manage کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے تو یہاں پہ confirmation پہ آگیا سیم اسی طریقے جب بھی کوئی یہاں پہ status update کرے گا یہاں پہ کوئی اگر product on delivery ہیں تو یہاں پہ دکھا دے گا کہ سب یہ products on delivery جیسے customer track کرے گا دکھا دے گا یہ on delivery ہے اس کے بعد جب یہ products deliver ہو جائے گا تو delivery جو ہیں کہ یہاں پہ کر دے گا یہ products ہیں deliver ہو گیا اور ساتھ پیٹ بھی ہو گیا ٹھیک تو یہ دونوں option جیسے رال دے گا تو یہاں پہ products دکھا دے گا جہاں یہ products ہیں سب جیسے total ہے اس کا کام complete ہو گیا یہ product deliver ہو چکا ہے اور ship کس کی طرف سے ہوا ہے تو کوکنڈیل کی طرف سے ہوا ہے ٹھیک اس نظر سب دکھا دے گا یہاں پہ جو pair کا option جو تھا اس میں دکھا رہا تھا وہ بھی paid اس میں آپ دیکھ جائے گا یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گی تو یہاں پہ پہ paid کا option دیکھ جائے گا تو اس انصاب سے آپ بالکل اپنا products کو manage کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں ایسے ہی interesting ویڈیو کے ساتھ تب تک لے دیجئے مجھے عزازت خدا حافظ